جہوہ ٹاؤن کے علاقہ بیڑ پنڈ میں مشترکہ سرچ اپریشن سرچ اپریشن میں ڈی ایس پی ٹاؤنشپ ملک اجاز اور ایس سرچو سمیت پلس کی بھاری نفری نے حصہ لیا سرچ اپریشن میں پلس کے علاوہ خفیہ ادارے کے اہلکاروں کی بھی شرکت سرچ اپریشن میں علاقہ کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی لی گئی ایس پی صدر سید علی کا کہنا تھا کہ شہیوں کے جان و مال کے تحفظ کے خاطر ہر وقت کوشہ رہیں گے اٹھارہ ہزاری ڈگری کالج کے طلبہ روام کے جانب سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے اور اظہار ایک جاتی کے لیے ریلی نکالی گئی پاکستان کی طرف سے بھارت کو سرپرائز دینے پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے حکومت پنجاب کی حضایت پر زلہ ڈیرہ غازی خان میں چار مارٹ سے ہفتہ صفائی منائی جائے گا ڈپٹی کمیشنر میاں محمد اقبال مزر مہار نے اجلا سے منعقد کر کے متعلقہ محکموں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کر دیا ہے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ زلہ میں موجود ہر سرکاری دفتر کے اندر اور باہر کورا دان کی تنصیب یقینی بنائی جائے اوستم حمد مختلف سیاسی سماجی اور ہندو برادر کی جانب سے پاکستان آرمی اور انڈیا کے خلاف ریلی ریلی میں بچے بڑھے جوانوں کی بھرپور شرکہ ریلی کے شرکہ نے پاکستان آرمی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کے نعرے لگائے لودھرہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ سردار شمیم خان لودھرہ پہنچ گئے لودھرہ ڈسٹریٹ اینڈ سیشن جج لودھرہ اور بھاولپور نے ان کا استقبال کیا چیف جسٹس کو پولیس کے تازہ دم دستے کی سلامی سیشن جج آفیس کے باہر چیف جسٹس پنجاب نے پودا لگایا سیشن اور سیول ججز نے میٹنگ شروع کی پولیس کے آلاف سران بھی شریک ہوئے پاک فضائیہ کی چانب سے دو بھارتی تیارے گرائے جانے پر سرگودہ میئر اور الیکٹرونک میڈیا کلپ کے افراد خوشی کا اظہار کرنے اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے پاک فوج کے حق میں ریل ہی نکالی گئی